یہاں رضا جان مسجد میں کئی دن سے میں غور کر رہا ہوں مائک میں سلام نہیں پڑھا جا رہا ہے میں نے اس کو نوٹ کیا ہے اور بتایا بھی کہ سلام مائک میں کیوں نہیں پڑھا جا رہا ہے تو مختلف حیلے بہانے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بچے ڈرتے ہیں مائک کھولنے سے ڈرتے ہیں اب ازان کے لیے مائک کھولنے سے ڈر نہیں ہوتا تو سلام کے لیے کیوں ڈر ہو رہا ہے نماز تو ازان تو ہو رہی ہے مائک میں لیکن سلام نہیں ہو رہا ہے کیا پیغام جائے گا اس کا عوام میں تو جو ذمہ دار ہیں طلبہ داراللوم پہجر ازا کے وہ سب ذمہ دار ہیں اس بات کو نوٹ رکھیں کہ نماز پہجر کے بعد مائک میں سلام پڑھا جائے وہ اور لوگ ہیں جو سلام پر فابندیاں لگاتے ہیں سلام روکنے ہیں کل تک جن کی مسجدوں میں سلام ہوتا تھا آج بند ہو گیا سلام اصلیت ظاہر کر دی اپنی انہوں نے ہم کیا ہیں دیکھ لو بیتان لو لیکن لوگ بے خوب ہیں کہ ان کے پیچھے جوڑے جا رہے ہیں ارے جو حضور کو سلام نہیں کیا وہ تمہارا دوست بن سکتا ہے اور کرو تمہارے باپ کو سلام نہیں کرتا تم سے دوستی کر رہا ہے تو دوستی صحیح ہے اس کی تم گولیں گے ارے میرے باپ کی بیجزت نہیں کرتا میرے باپ کو سلام نہیں کرتا لیکن میرے کو چھوڑ جھوڑ کے سلامہ کرتا کچھ مقصد ہے اس کے پیچھے تو بلا تحبی بلا تمتیر سمجھو میں نے مثال سمجھنے کے لیے دیتی ہم سب کے ماباب حضور کے نالین پاک پر قربان جو حضور کو سلام نہیں کیا کل تک سلام کرتا تھا اب سلام بند کر دیا بحروفی ہیں یہ پہچانو ان کو قرآن پڑھ رہا ہے قرآن اب یہ اہلِ حدیث سلام ادھر ہو رہا ہو بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے بچے نے اس کو روکا منع کیا کہ وہ کہہ رہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن پڑھنے کے اور بھی اوقات ہیں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ وقت سلام کا ہے سلام پڑھو ارے بھئی قرآن کیوں اتارا گیا بولو عمل کے لیے نا کائی کے لیے خالق پڑھنے کے لیے جھم جھم کے قرآن سریف پڑھنے کے لیے ہے یا پڑھ کر عمل کرنے کے لیے بولیے عمل کرنے کے لیے قرآن ہی میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پرشتے درود بھیجتے ہیں اور درود بھیجتے رہیں گے غیب جانے والے مصطفیٰ پر اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام پیش کرو جیسا کہ سلام پیش کرنے کا طریقہ ہے پھر پڑھتے ہی رہیں گے یا آیت ان اللہ ملائکت ہوں قیامت تک پڑھتے رہو لیکن نہ درود پڑھو نہ سلام پڑھو چاہاں مقصد ہوا پڑھنے کا فط یہ 56 شوری کی باتیں کسی اور سے کرنا یہاں نہیں چلتی آوازیں سمجھ گئے یہاں تو ہر ہر چیز سے غور کیا جاتا ہے قرآن پڑھنے کے اوقات ہیں پڑھو آپ کون منع کرتا ہے قرآن پڑھنے کے لیکن جب سلام پیش کیا جا رہا ہے مصطفیٰ رحمت کی بارگاہ میں اس وقت قرآن کھول کے بیٹھنے کا مطلب شرارت ہے بھولی شرارت پہلا موقع تھا درگزر کیا بائندہ کسی بات اب انشاءاللہ رضا جامعہ مسجد میں نہیں ہوگی اور وہ آنے والے اگر آبھی جائیں تو پہلے تو داخلہ ممنوع ہے آبھی جائیں تو ان کو چاہیئے کہ یہاں کا جو جو طور طریقہ ہے اس طریقے پر عمل کریں ہم صدارنا چاہتے ہیں بگاڑنا نہیں چاہتے ہیں تو بہرحال میں نے جو لوٹ کیا ہے صلاح و سلام سے متعلق باتیں اس پر سکتے ہیں بگای